موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ تعالیٰ کی بابرکت نام سے جوڑا مہربان اور نیاہی ترم پالا ہے السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی امان میں ہوں گے تو جناب کیونکہ آج کل بچوں کی شٹیاں ہیں اور عشاء کی طبیعت بھی کافی دن سے خراب تھی تو ہم لوگوں نے آج ہی پروگرام ڈیسائٹ کیا ہے کہ بچوں کو کوئی باہر لے کر جائیں گے اور بس اب ہم لوگ ناشتے کی تیاری کر رہے ہیں ناشتہ کرنے کے بعد جو ہے اس کے بعد ہم لوگ شربت وغیرہ باتنے کے لئے جائیں گے کیونکہ ہمیں روز لوگوں میں یہ کام کرنا ہوتا ہے شربت وغیرہ ڈیسٹریبیوٹ کرنا ہوتا ہے اور اس وقت گرمی کی شدت اتنی سخت ہے کہ جب لوگ شربت پی رہے ہیں پانی پی رہے ہیں تو بہت ساری دعاوں سے نماز رہے ہیں ان لوگوں کو جو لوگ یہ کام کروا رہے ہیں ہم سے جو لوگ وسیلہ بنے ہوئے ہیں اللہ پاک ان لوگوں کی زندگی میں خوشیاں اور آسانیاں بڑھ دیں بس اسی کام کے لئے جب ہم لوگ جاتے ہیں تو پہلے گھر کی روٹین دیکھنی ہوتی ہے گھر کے سارا کام دیکھنا ہوتا ہے اور پھر یہ دو بچے بھی ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں جب تک کہ انہیں کام نہیں مل جاتا تو یہ دونوں بھی ہمارے ساتھ آ جاتے ہیں سپیکر وغیرہ کی چارجنگ کرنی ہوتی ہے بہت سارے مسئلے مسائل بہت سارے کام ہوتے ہیں لیکن یہ کہ جب انسان ایک کام کا بیڑا اٹھا لیتا ہے تو پھر اس کو کرنا ہوتا ہے اور جناب یہ دونوں بچے بھی ہمارے ساتھ آ گئے ہیں اور ہم نے تھنڈا تھنڈا چل شربت بنا لیا اس سے پہلے کہ یہ گرم ہو جائے ہم لوگوں کی ہی کاویش ہوتی ہے کہ جلدہ جلد ہم لوگ پہنچیں اور لوگوں میں یہ ڈسٹریبیوٹ کر دیا جائے ویسے اس کام کا بھی اپنا ایک الگ مزہ ہے ایک الگ ہی اس کام کی سمجھلے لگن ہیں جو ہمیں تھکنے بھی نہیں دیتی اور ہمیں بہت اچھا لگتا ہے لوگ ہمارے انتظار کرتے ہیں کیونکہ ان کو بھی پتا چل گیا کہ اس ٹائم پر ہماری پوری ٹیم آئے گی اور ان لوگوں کو شربت بلائے گی تین جگھ بھر لو شاباش چل 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 موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقی 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 ہمارے پاس تمہیں کام کرنا ہے میرے پاس چھٹی کب ہوتی تمہاری چھٹی تو ہمارے ہوتی نہیں ہے ساتھ سے بھائی میرے چھٹی ہو جاتی ہے گھر جاتا ہوں اس سے تو کھٹی نہیں ہے میں تمہیں کو سات سال کا بارہ سال کے بچی کا سہود دے دوں جی وہ تمہیں لے لیں جی چل چل اچھا جناب چونکہ عشاء کی طبیعت ماشاء اللہ سے سیٹ ہو چکی ہے اور آج ہم ان کو لے کے جائیں گے باہر کہیں لے کے جائیں گے کچھ کھانے پینے کا پروگرام ہے اور یہ سب ان کی آنی کی طرف سے ان کی آنی نے کہا کہ میری بچی کی طبیعت اپسیٹ ہوئی ہے تو یہ ان کی ہیدی ہے میری طرف سے اور آنی دیکھ رہے ہوں گی تو آنی کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میں نے ان کی بانجیوں کو بہت اچھے طریقے سے باہر لے جا کر انٹرٹین کرا دیا میں نے اور زیشان نے کیونکہ مجھے تو ان چیزوں کو اتنی زیادہ کھانے پینے کے شوق رہا ہی نہیں ہے لیکن بچوں کی تو یہ کمار ہوتی ہے اس عمر میں ہم نے بھی بہت کچھ کھایا پیا اچھے یہاں پہ میں بنا رہی ہوں گون کتیرہ کا شربت ہے آپ لوگ بھی گرمی کی شدہ سے جب بیزار ہوں تو یہ بہت ٹھنڈا ٹھار ہوتا ہے اور اس کی بہت زیادہ فوائد ہیں تو میں نے بچوں کو اور زیشان کو یہ بنا کے دیا تھا اس میں تکمہ لنگا بھی ہے گون کتیرہ بھی ہے اور تھوڑا سا کوئیز بنا دیا تھا تاکہ گرمی جو ہے وہ میدے میں گرمی ہو جاتی ہے وہ کم ہو جائے اچھا آنے کو وقت کیسے ہیں آج ہم حسینہ بات آئے کھانے کی لیے اکتے دنوں بعد اسے کی دندر صحیح ہونے کی کوششی میں یہی باتو آج ہم دہا جا کے ہم سا میرے شکریہ دا کرو ہم جا کے ڈسائٹ یہ کھانے بتاؤ باریشا یہ کھانے جا مانگ ہم ماں سے لائے کھانا ہے مانگ خور کی لائے خور کی لائے سای مانگ 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 کچھ کھانے موسیقی 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 موسیقا 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 موری موسیقا müی تو جناب ہم آگئے تھے حسین آباد میں کیونکہ یہاں پر بہت اچھے اچھی کانے پینے کی جگہ ہیں کافی رش ہوتا ہے یہاں پر اور بہت ہی مناسی پرائز میں یہاں پر بہت اچھی کھانے پینے کی جیزیں مل جاتی ہیں سپائی کا بھی خاص خیال رکھا جاتا ہے اور بس یہ تھا کہ دونوں بچیاں یہاں آکر بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی اور ان کے آنی بھی دیکھ کر خوش ہو رہی ہوں گی کہ آج ویدی شاید شاید دونوں باہر گئی ہیں کیونکہ ہم لوگ بہت کم باہر کے کھانے کھاتے ہیں زیادہ تر ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ بچوں کو گھر میں بنا کے کچھ دے دیا جائے موسیقی ہمارا انچہ اللہ ہمارا خودے تاکہ ہمارا انچہ اللہ ہمارا خداپ بہت ہے ہمارا حفظ آباد میں حاجی ستھین ملکون ہاوس کے سامنے آپ کو دن کو برابر میں خداپ برگا شلو گے ملے گا انچہ اللہ آپ ہمارے پاس آئیں ہمارا میک نہیں ہے جانتا آپ کو ہمارے پاس آئیں ہمارا خلی اللہ خلے کوڑنگ نگا اور جناب گرمی کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ بس کچھ کھانے کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا دیکھ کر بھی ایک دم سے دل ہیوی سا ہو جاتا ہے ان چیزوں کو لیکن بس بچوں کی تو عمر ہوتی ہے اس عمر میں تو ہم بھی بہت کچھ کھایا کرتے تھے اور بس ان دوروں کو کھلا کے خوشی ہو رہی تھی دونوں کو کیونکہ بہت کم ٹائم ہمارے پاس ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو باہر لے جائیں اور ویسے بھی آج کر اتنی مہنگائی ہے روز روزی چیزیں فوڈ بھی نہیں کر سکتے ہم جیسے فیملی والے اور بس اللہ کا لاکلاک شکر حسان ہے کہ اس نے ہمیں ان عمتوں سے نماز آئے آج جہاں ہم اپنی بچیوں کو لے کر آگئے ہیں تو بس یہ کہ ان کی آنی نے آج اس ایوینٹ کو دیکھا ہوگا اور وہ بہت خوش ہو رہے ہوں گی اچھا آپ لوگوں کو بتاؤں کہ میرے لئے وائس آور کرنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی بار بار بیل بچتی ہے اور بس بہت مشکل ہوتا ہے میرے لئے باقی ہے کہ یہاں کی انتظامیہ بہت اچھی تھی اور گرمی کی شدت اتنی زیادہ تھی سب ہی بیزار تھے کولڈرنگ زیادہ پی گئی ویسے تو ہم لوگ کولڈرنگ سے ایوائیڈ کرتے ہیں لیکن بس کبھی کبھی بدپریزی کر لینی چاہیے اور بس اب ہم یہاں سے جا رہے ہیں پھر اس کے بعد بچوں نے تھوڑی سی فرمائش کی کہ ممہ کچھ آئس کریم بغیرہ کھالی جائے تو بس یہی تاکہ ہم یہاں رون رہے تھے کوئی اچھے سے آئس کریم کی شاپ ہو لیکن یہاں پر جو یہ الپائن کی آئس کریم ہوتی ہیں یہاں پہ بہت رش ہوتا ہے اور یہاں پہ ایسی بھی تھا چل ایسی یہاں پہ چل رہا تھا تو بس یہی تاکہ بچوں سے ہم نے یہی کہا کہ چلیں آج ہم آپ کو آئس کریم کھلاتے ہیں اور خوشو خوشی دونوں بچے ہم آئس ساتھ یہاں پہ آگئی تھی تو بھائی ساتھ ہم آئے ہیں ابھی ہم کھانے کے پاس یہاں آئس کریم ہم کھانے کے پاس کھانے تھوڑا میریچا ہو جائے دیکھنا آجی ڈیا کا ہو بہت کھانے کے پاس کھانے کے پاس料 ان دیں کہ بس ہم نے یہاں سے کچھ کون لے لیں تھی اور جو پسند کی فلیور تھے وہ لے لیے تھے بچے زیادہ چوکلیٹ ہی شوق سے کھاتے ہیں لیکن انہوں نے اپنے فلیورز بدل لیے کہ ممہ میں یہ کھانا ہے اور جلدہ جلدہ ہمیں گھر بھی پہنچنا تھا کیونکہ جانے کے بعد اتنے کام ہوتے ہیں کہیں پر جائیں تو دماغ میں کام ہی چل رہے ہوتے ہیں ایک کے بعد ایک کام لیکن سالسال بچیوں کی خوشی کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے اور آج تو آپ کو ہی دونوں بہت زیادہ خوش ہو رہی ہوں گی بس اپنے فلیورز ایک دوسرے کو چیک کرواری تھی کہ تمہارا زیادہ اچھا ہے یا میرا زیادہ اچھا فلیور ہے ان کو دیکھ دیکھ کر ہمیں اپنا بچپن یاد آ رہا تھا اور ہم دونوں بہت زیادہ انجوائی کر رہے تھے عیشہ کی طبیت کافی دنوں کے بعد سیٹ ہوئی تھی ورنہ بچی گھرمی سے بہت بیزار تھی آپ لوگ کی دعاوں کا آپ لوگ کی محبتوں کا دل کی گھرائیوں سے شکریہ آدھا کرتی ہوں آج شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ میں پانی پی رہے ہیں یہ دیکھ لیجئے کومنٹس کرتے رہا کریں پھر بلاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ